اسلام علیکم ایم آم ایپاٹک ڈاکٹر اور کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں آپ کو آپ کے اپنی یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور میں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ تر آئیکن کو بھی دباہ لے تاکہ آپ کو میری ہار آنے والے ویڈیو کا ماتفیکشن بن سکے تو آپ کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے چوب کیا ہے کیونکہ انفرٹلیٹی کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں سب causes آپ کے ساتھ شیئر کروں گی one by one کہ انفرٹلیٹی کی پرابلم کن کن causes کی وجہ سے ہوتی ہے تو آج کا ٹاپک ہے PCOD یعنی polycystic ovaries syndrome یا disease تو یہ دو نام سے جانا جاتا ہے PCOS اور PCOD تو آئیکن ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ بیماریوں کے حوالے سے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں جو کہ مجھے بہت اچھا رسپانس منتا ہے اور لوگ بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو اچھی طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور مجھ سے آن لائن کنسلٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے کسی بھی بیماری کے حوالے سے آن لائن کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو نیچے ویڈیو پہ میرے نمبر چل رہا ہوگا آپ مجھے وائز میسیج بھی کر سکتے ہیں اور آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں جی پی سی او ڈی پی سی او ڈی جو ہے وہ پولی سیسٹی کوگریس ڈیز جو ہے وہ انفرٹلیٹی کی کاؤس ہو سکتی ہے کیونکہ اگر جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ پی سی او ڈی کن کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے کیونکہ پی سی او ڈی جو ورڈ ہے وہ جو یہ ہماری یوٹرس کے ساتھ اووریز ہوتی ہیں جس کے ساتھ اووریز کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بلکل ہوتی ہیں جس میں ایگ اوویلوشن ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں بلکل جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم ہو جاتی ہیں اور ہمارے باڈی میں دو ہارمون ہوتے ہیں جو ایسٹروجن اور پروڈسٹرون جو ری پروڈکٹیو سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو FSH اور LH ہارمون ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی کے جتنا بھی فولیکل ایگ وغیرہ پنتے ہیں ان کو مچور کرتے ہیں اور یہ اگر ہم دیکھیں کہ تین جو مین سیمٹم ہیں جو پی سی تین جو مین سیمٹم ہم اس میں قوس کرتے ہیں جی کہ پی سی او ڈی میں اگر ہم تین سیمٹم کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ پی سی او ڈی کی پروڈم ہے جی کہ دیکھیں یہ سب سے مین سیمٹم ہے ایر ریگولر پیریٹس اس کے علاوہ انڈروجن ہارمون سے ہوتا ہے اس کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو یہاں بہت زیادہ یہ میل ہارمون ہوتا ہے جو اگر باڈی میں یہ افضائش فال ہے تو انڈروجن ہارمون تو آپ کو پی سی او ڈی کی پروڈم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ ملٹی پل سیسٹ یعنی آپ کے ملٹی پل سیسٹ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ساری پروڈم ہوتی ہیں اور یہ اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کس جس پہ آپ کو پتہ جبتا ہے یہ تین ایج بچیوں میں بھی ہو جاتی ہیں اور انمریٹ بچیوں میں یعنی یہ پروڈم بھی ہو جاتی ہے اور یہ بلکل کیوں ہے اس کو کیوں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے اس میں بہت زیادہ اگر ہم اس کے سائننس سیمٹم پر غور کریں تو وہ ہمیں سب سے پہلے جو اس کا سیمٹم ملتا ہے کہ اگر اس کی دیکھا جائے تو یہ جینیٹک بھی آپ کو ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ کی فیملی میں آپ کی مدر یا کسی بھی فیملی میں یہ پروڈم ہے تو آپ کو یہ پروڈم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے سب سے پہلے اگر حرمون ڈسٹرم ہیں تو آپ کو یہ پروڈم ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ ایکنی نکلے گی آپ کی سکن جو ہے پیگمنٹیشن آپ کی بہت زیادہ ہائیپر پیگمنٹیشن ملتی ہے جن کو پیٹیو بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ چہرے پہ بہت زیادہ بہت زیادہ مردوں کی طرح بال نکل آتے ہیں چسٹ پہ ہاتھوں پہ اور سکن پہ آپ کو بہت زیادہ بیلنس ہونے کی وجہ سے آپ کو بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایڈریکولر پیئرس اس کے علاوہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا آپ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ بہت زیادہ مطافے کا شکار ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ پہ جب اس کی پرابلم شروع ہوں گی تو آپ جو ہے آپ کو اگر شادی کے بعد یہ پرابلم ہوتی ہے اگر آپ پہلے ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو آپ کو انفرٹلٹی کی پرابلم ہو جائے گی اور اب کچھ ہومیفتک میں جو ہے اس کی ادویاتی میں آپ کو شیئر کر لیتی ہیں کیونکہ ہومیفتک میں اس کا بہت اچھا علاج ہوتا ہے میں نے بہت سے پیشنٹ کو یہ سسٹ میں نے ٹھیک کی ہے اور بہت جلدی کیور ہو جاتا ہے اور اس کو ہومیفتک میں کیا میں کچھ میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں لیکن میڈیسن ہمیشہ آپ کیونکہ سمٹم ہم دیتے ہیں یہ نہ کیا کریں سیلف میڈیکیشن کے جو میڈیسن پتائی جاتی ہیں آپ کو سوپ نہ کریں آپ جو ہے ہمیشہ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد ہی میڈیسن لیں کسی گریبی ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد میڈیسن لیں اگر آپ ہم سے آن لائن کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ پہ مارا نمبر چل رہا ہوگا آپ ہمیں آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں ہم ذریعہ پارسل آپ کو میڈیسن بجھوا رہتے ہیں آپ کی ڈیٹیل سے ہسٹری لی جاتی ہے تو پھر آپ کو میڈیسن بجھوا جاتی ہے سب سے پہلے جو اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ دوائی ہے وہ ہے سوجہ اس کے علاوہ اپس تھرٹی میں استعمال کرتی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے میں اشوکہ دیتی ہوں اور پھر پلسٹیلا ہے سیپیا ہے نیٹرمیور ہے اکارڈنگ ٹو سیمٹم اکارڈنگ ٹو ڈیزیز یعنی جس طرح کا مرض ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیوپتک جو ہے بہت ایک وسیع علاج ہے جس میں ہر بیماری کو کیا جا سکتا ہے اور بہت ایزی لی تو آج کے لئے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے اور انفرٹلیٹی کی پرابلم جتنی بھی ہوتی ہیں اس کا مرض دوننا چاہیے کیونکہ وہ کیور ہوتی ہیں اور آپ بہت سی دوائیاں اور بہت سی آپ چیزیں کرتے رہتے ہیں لیکن کاؤز کو نہیں دونتے اور آپ کیونکہ ریسرچ کی طرف نہیں جاتے کہ آپ کو پیچھے اس کا میازم کیا ہے تو میازم کو جب ہم دون لیتے ہیں تو ہمیں انفرٹلیٹی کے کیس کلیئر کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ ہو گئی